لیکن یہ چیز اپنے بہنوں کے لئے آپ الاؤڈ نہیں کرتا ہے یا اور اس کا کوئی بائی فرنڈ ہو سمجھ رہا ہے بات کو تو یہاں دوگلی پولیسی ہوئی نہیں پھر یہ کسی کی بہن پر آپ نظر دال کے اس ساتھ ریلیشنشپ بنانا چاہتے ہیں اور اپنی بہن پر کوئی نظر بھی دالے تو بولے اس کی آنکھ پڑ دوں گا اس کی جان لے لوں گا یہ کونسی بات ہوئی تو ایک طرف جذبہ آپ کا لگ ہے دوسری طرف جذبہ آپ کا لگ ہے آپ سمجھو جذبہ کا اگر آپ اتنا بھی سمجھ لیں کسی غیر مہرم عورت پر شادی شدہ غیر شادی شدہ آپ نظر دال رہے بری تو یہ سوچ ہے آپ کے گھر کی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مہرمات پر کوئی نظر دالے کہ آپ کو کتنا برا لگیں گا نہیں سوچ رہا چونکہ میڈیا نے ہر قسم کی گندگی کو عام کر دیا جس سے رشتوں کی اہمیتی ختم ہو گئی مطلب کسی زمانے میں تو لڑکیوں کو بچنا تھا اب لڑکیوں کی ماہوں کو بچنا حالت ہی ہو گئے سماج میں کچھ بھی نہیں ریلیشنشپ کی نام کی چیز ہر آدمی دوسری بس عورت دکھ رہی اس کے پیچھے باگرہ اتنا کومن ہو چکی برا یاد ہے تو ہم کو اسے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اب حرام ریلیشنشپ میں کوئی ہو تو حرام ریلیشنشپ کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے اب کوئی انوال تھا اب سمجھ میں آیا کہ زینہ اتنی بوری چیز ہے کسی کو فیمیل کو ٹچ کرنا اتنا برا کام ہیں اسلام نے اتنی سخت سزائیں سنائیں جو زینہ کرتے یا ایسے کام کرتے ہیں ہمیں بچنا چاہیے تو اب میں کیا کروں تو حرام ریلیشنشپ چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے تو سیاد رکھیں سب سے پہلے ہم اس برائی کو سمجھیں اور اس کے نتائج کو سمجھیں کہ اس سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں یہ برائی کو سمجھئے پہلے کہ حرام ریلیشنشپ کیا ہوتے اور اس کی ہونے والے لوسز کیا ہے اگر یہ ریلیشنشپ کو روکا نہیں گیا تو نہ جانے پتا نہیں کتنے ایسے بچے ہوں گے جو ان کی اولاد نہیں ہیں جس شہر کے ساتھ عورت رہ رہی ہے نتیجہ کیا ہوں گا معلوم آپ کو وہ بچہ اس باپ کی وراثت کا حصہ بنے گا جو کہ اس کا باپ نہیں ہے اس کی ماں کا شہر ہے صرف وہ بچہ جب پیدا ہوں گا جتنے لوگوں کو محرم سمجھیں گے ہم وہ اس کی غیر محرم عورتیں ہوں گے جیسا اس کی بہن لڑکے کی وہ اس کی پوپی ہونا لیکن وہ پوپی نہیں چونکہ وہ کسی اور کی اولاد ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو صرف لڑکی کی برا ہے نہیں لڑکوں کی بھی ہے نا کسی اور کا نطفہ ہے جس کے وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا وہ بھی گناہگار یہ بھی گناہگار اور کتنے نئے گناہ اس سے پیدا ہونے والے کتنا فساس سمجھیں پھیلیں گے آپ سوچ رہے ہیں آپ تو اس کو مزا سمجھتے ہیں لیکن یہ ریلیشنشپ کا انڈ زینہ پہ ہی ہوتا ہے مجھے یاد رکھے یہ دیکھنے کا یہ فیزیکل ٹچ کا لاس نتیجہ یہ ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے ہم نہیں کر پائیں گے اور ولد زینہ یا زینہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اولاد پیدا ہونا اور سیکنڈری کیسے یہ کامن ہوتا چلا جا رہا ہے درکھئے تو سب سے پہلے اس کو سمجھیں حرام ریلیشنشپ کیوں حرام ہے اور بچنے کی کوشش کرے اس کے خطرناک نتائج کے وجہ سے وہ چاہے کہ سادہ لب افیر ہو سکتا ہے سمجھے نا کسی سے محبت کا دعویٰ ہو سکتا ہے یا اسی طرح اور کچھ ہو سکتا ہے اس کو وہ کرے دوسرا ان سب باتوں کو پتا کرے کہ کہیں یہ بیماری ہم میں تو نہیں ہے یہ بات دی ہو ضروری ہے چونکہ ہم کو جب بھی برائی کہا تھا ہم دوسروں کی آنکھوں میں خرابی تلاش کرتے ہیں اپنی آنکھوں کو آپ نہیں کرے اپنا مو بھی نہیں دیکھ رہی کیا پرولم ہے اس میں ہے یا اس میں ہے ہم سمجھے دوسرے لوگی خراب ہے وہ یہ کرتے ہوں گے تو اپنے آپ کو جاتنے کوشش کرے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاتہ ستقات کے ذریعی دونیشہ ڈیٹیلز کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی